ملکی معیشت کی بہتری کے لیے بڑا فیصلہ باگ پوچھ کا قوم کے لیے عید کا تحفہ دفاعی بجٹ میں رضاکارانہ طور پر اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا راشن، سفری الاؤنس اور انتظام اخراجات میں بھی کمی کی جائے گی رواب آلی سال دفاعی ترقیات اخراجات بھی مؤخر وزیراعظم کا کہنے فیصلہ حقیقی حب الوطنی کا اکاس ہے حکومت فرنز قبائلی علاقوں اور بلسستان میں لگائے گی اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے اور یقن شوال المکرم یعنی اید الفطر بہت پاک جن کو ہوگی پاکستان میں آج اید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے ملک میں شوال کا چاند نظر آ گیا کراچی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمن مفتی منیبو رحمان کا اعلان اید کے چاند سے متعلق ملک کے کئی حصوں سے شادتیں محصول ہوئیں نائنٹی ٹو نیوز کی ناظرین کو اید الفطر کی مبارک بار چاند نصر آنے کے بعد اید کی تیاریاں تبی براہل میں داخل اید کا اعلان ہوتی ہی ملک بھر میں بازاروں میں رونقیں مزید بڑھ گئیں خواتین اور بچے من بسند لباس جوتوں چلوری اور تکر اشیاء کے خریداری میں مصروف شاپنگز انٹرز میں تیل دھرپنے کو بھی جگہ نہیں ادھر میں ٹھائی کی دکانوں اور بیکریز پر بھی روش میٹھی اید کے موقع پر سجنے سبرنے کا سلسلہ بھی جاری بیوٹی پالرز اور ہیر سلونس میں رونقیں بڑھ گئیں ملک بھر میں بازاروں میں مہندی کے سٹالز پر بھی رش ادھر لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں نے بھی سلونس کا رکھ کر لیا صدر وصیر عاظم گورنس وسرہ اعلیٰ اور دگر شخصیات کی قوم کو اید پر مبارک بات عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اید کی خوشیوں میں ضرورت مند عزیز و قارب کا بھی خیال رکھیں ملک کی خوشحالی کے لیے دوست درست سمت میں چل پڑے ہیں جلد ملک و معاشی اور معاشرتی مشکلات سے نکال لیں گے ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست بھرانے میں کامیاب ہو جائیں گے فاجہ پاکستان کی جانب سے ہم بطن پاکستانیوں کو اید کی مبارک کا پیغام آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ام ترقی اور ملکی استحقام کی دعاوں کے ساتھ اید مبارک میری عید ان غریب عوام کے نام ہے جو پریشان حالی میں زندگی گزارنوں پر مجبور ہیں نواز شریف کا جیل سے پیغام کہا ہے رمزار مبارک میں ملک و قوم کے لیے اللہ کی حضور دعائیں کی مریم نواز کا کہنے ہیں ان کی عید اس دن ہوگی جب ان کے والد کھر آئیں گی آسیف زرداری اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے بھی قوم کو عید کی مبارک بات کی پیغامات حیویر پاکستان خواہ میں ایک دن پہلے عید فواد چودری کی کڑی تنکی کہتے ہیں پیر کو چاند دکھائی دے ہی نہیں سکتا تھا صوبائی حکومت کا عید منانے کا فیصلہ نامناسب تھا بذبی تہوار کی بنیاد بھی جھوٹ پر رکھتی گئی صوبائی حکومت کے فیصلے سے جگہ سائی ہوئی دنیا میں ایسے تاثر گیا جیسے جھوٹ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے جہالت کا علاج حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا پیر کشام خبر پختول خاصے چاند کی ایک سو بیس چہدتیں ملیں شوخہ جیوسے سے ہی منگل کو عید برانے کے فیصلے کا دفاع کرنے میں مصروف کہا خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی شہادت کو کیوں نہیں مانا چاہتا مسئلہ مفتی پوپل سے ہی نہیں خیبر پختونخواہ کے عوام گہے اپنے لوگوں کا ساتھ دینا حکومت کی مجبوری تھی بواہ چوتری نے آرٹس پڑھی ہے سائنس کی وزارت میں نے تو سر چکرا کیا کچھ وزراء آستین کے سامپ ہے حکومت اور علماء میں خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں مفتی منیبو رحمان کا کہنا ہے حکومت سے مہا ذرائی نہیں چاہتے لیکن دینی معاملات میں دخل نہ دیا جائے حکمران سن لے دین کسی کتابے نہیں وفاقی حکمران جماعت نے صوبے میں ایک دن قبل سرکاری طور پر عید منائی بوجھ دفاع وطن کے لیے مصروف ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ایک ہماری دوتے حلال کمیٹی ہے جس کے چیرمن مفتی منیبو رحمان صاحب ہے اب وہ پورا سال نہ بتا رہتے ہیں صرف رمضان سے آخری جو دو دن عید سے پہلے ان کی رونمائی ہوتی ہے اور وہی کے چاند سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ رونمائی کرتے ہیں تحریک انصاف کے حکومت کے نشانے پر مفتی منیبو رحمان فواد اور جوسف سے ہی کے بعد چردونی فردوس آوان کہا مفتی منیب پورا سال لا بتا رہتے ہیں رونمائی عید سے دو روز پہلے ہوتی ہے سائنس ایک طرف اسلامی فلسوہ دوسری طرف جل رہا ہے رویت حلال کے ادارے کی تنظیر نوح ہونی چاہیے منگل کو عید برانہ خبر پختون کا حکومت کا مصطبت فیصلہ تھا خیبر پختون کا حکومت نے جو روایت ڈالی وہ ملک کے لئے نقصان دے ہیں آئندہ سندھ پنجاب اور بلوچستان والے بھی عید کا اعلان کرنے لگیں گے مفتی نوئیم کا کہنا ہے فواد چودری نے مذہبی معاملات میں مداخلت شروع کر دی علماء کا مزاق اڑانا مناسب نہیں حکومت فواد چودری کو وزارت سے ہچا دے چاند دیکھ کر عید کرنے کا حکم ہے پانچ سال کا کلنڈر نہیں چلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سالتی عرب سوید خلیجی ببالک میں منگل کو عید الفطر منائے گئی مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور سبات لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت امریکہ کینیڈا ترکی اور دیگر مبالک میں بھی عید الفطر مذہبی جوشک خرور سے منائے گئی دوسری جارے برطاریہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی دو عیدوں کی روایت پڑ گئی عید کی خوشی میں ہوای فائرنگ نے صفے ماتم بچا دی کراچی کے مختلف علاقوں میں گولیوں کی تر ترہت سنائی دیتی رہی اندھی گولیاں لگنے سے ایک شخص جانبہا دو خواتین اور دو بچوں سمیت پانچ افراز زخمی راولپنٹی میں بھی ہوای فائرنگ کے واقعات والدین کے ساتھ عید شاپنگ کے لیے جانے والا چھ سالہ بچہ سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی عید کے بعد حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے تباہم اپوزیشن جباتے بل کر سیلیکٹڈ وزیر آزم کو گھر بیش دیں گے آزف جداری کا دولت پور میں افتاد جنر پر کارکنوں سے خداب کہا عمران خان کی پوری ٹیم ہی ناہل ہے مہنگائے نے عوام کی کبر توڑ کے رکھ دی ہے اگر حکومت کو چلنے دیا تو بہت تباہی ہوگی ذاتی مولز نے نواز شریف کا جیل میں معاینہ کیا کہا انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آئی نواز شریف نے گارٹ کو سیل کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی مرم نواز کا کہنا ہے نواز شریف کی صحت خراب ہے اور انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا جالی اور سیاسی مقدموں میں قید نواز شریف کی صحت کو خطرہ لاحق ہے جو ان پر آج بیٹ رہی ہے کل دوسروں پر بھی بیٹے گی اسلام آباد بار کانسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حق میں قراردات منظور کر لی اجلاس میں ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرک بار کے صدور بھی شریف ہوئے قراردات میں کہا گیا کہ حکومت ریفرنسز دائر کر کے ججز کو دباؤں میں لانا جاتی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فوری واپس لے جائے محلاتی سازشیں عدلیہ کی آزادے پر کاری ضرم لگانے کے متراتف ہے کیا ختم ہوگی تین سو عرب کی ٹیکس چھوٹ کابینہ میں پڑ گئی پھوٹ ٹیکس ٹائل سیکٹر میں ٹیکس چھوٹ دوہزار بارہ میں ایف بی آر کے نوٹیفیکیشن کے تحت بھی گئی چھوٹ کے خاتمے کے بعد بجلی کے بلوں میں رعایت بھی ختم ہو جائے گی ٹیکس ٹائل سیکٹر کو خدشہ مشیر خزانہ ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے حامی مشیر تجارت سخت مخالف وادی سواد کے مختلف علاقوں میں وقفِ اوفیس بارش منگورہ میں بادل کھل کر برسے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ادھر ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید اور خوش گرمی کی لہر برقرار گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی جب کا بعد میں انچاس جکری سینٹی کریڈ ریکارڈ کی گئی اسلام آباد اور پشاور میں پارا چھتیس لاہور اکتالیس کراچی پینتیس اور کوئٹہ میں بتیس تک پہنچا امریکے صدر کی برطانوی وزیراعظم فیزا میں سے ملاقات ٹرمپ کا کہنا ہے بریکزٹ کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے درمیان بہت مناسب تجارتی موعدہ ہوگا بریکزٹ معاملے میں برطانوی وزیراعظم کی کارکردگی بہت شاندار رہی فیزا میں نے کہا امریکہ اور برطانیہ کو اپنی مارکٹ کھولی شفاف اور آزاد رکھنے چاہیے